یو اے ای ابو دھابی میں ہمیں اپنی ورکشاپ کے لیے ایک کار پینٹر کی ضرورت ہے جو کہ کاریگر ہو اور ایج 18 سے 24 سال کے درمیان ہو کاریگر اگر پنجاب کے کسی شہر گجنہ والا سیالکورٹ پر سرور شکرگرد زفروال یا اس کے کسی ملحقہ علاقوں سے ہو تو زیادہ بہتر ہے ویزٹ ویزا اور ٹکٹ جو ہے وہ کمپنی دے گی اور ایمپلائیمنٹ ویزا وہاں پہ جا کے پلائی ہوگا مزید معلومات کے لیے آپ نیچے دیئے گئے ویڈس اپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹیپ دیتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی شہر پہ اپنی گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لیے جائیں تو ان سے مائلج پوچھیں اور جس دکاندار کا آئل جو ہے وہ مطلب ایک نمبر نہیں ہوگا یا اچھی کوالیٹی کا نہیں ہوگا یا جینین نہیں ہوگا تو سامنے کے ناظرین اوٹو سلوشنز پہ نبیل اشرف آپ کی حدمت میں حاضر ہے بہت ساری کوالسنز میں جاتے ہیں کہ سر ہماری گاڑی کے انجن کے لیے کون سا انجن آئل جو ہے وہ بہتر ہے ہم اپنی گاڑی میں کون سا انجن آئل یوز کریں ہم نے گاڑی نیو لیا یا ہم نے یوز گاڑی بائی کیا ہے تو ہم کون سا انجن آئل ہم یوز کریں ہمیں کچھ سجسٹ کر دیں سب سے پہلے تو آپ بیسک چیزیں کچھ یہ سمجھ لیں کہ انجن آئل کتنی ٹائپس کی ہوتے ہیں انجن آئل جو ہیں وہ مختلف ٹائپس کے ہیں مطلب کنونشنل انجن آئل ہوتے ہیں سنثیٹک فولی سنثیٹک سمی سنثیٹک ایسے انجن آئل کے جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں جو کنونشنل انجن آئل ہوتے ہیں وہ پرانے کروڈ آئل کو جو ہے وہ صاف کر کے اس میں کچھ لبریکیشن شامل کر کے بنائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جو سنثیٹک فولی سنثیٹک اور سمی سنثیٹک آئل جو ہیں وہ ایسے مختلف قسم کے جو مرقبات ہوتے ہیں ان سے یہ آئل تیار کیے جاتے ہیں جب آپ کوئی بھی انجن آئل خریدتے ہیں تو اس کے اوپر ایک گریل لکھے ہوتے ہیں جیسا کہ 0W20, 5W20, 10W30, 10W40, 20W50 ان گریلز کو بھی سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے میرے خیال سے تقریباً سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے جو یہ گریل لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب جو شروع میں لکھا ہوتا ہے فرض کریں 5W20 ہے تو 5 کا مطلب ہے کہ انجن آئل کا وسکاوسٹی لیول مطلب انجن آئل کتنا گاڑا ہے یا کتنا موٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ٹمپریچر میں یہ انجن آئل جو ہے وہ گاڑا ہو سکتا ہے مطلب سخت ہو سکتا ہے یعنی 5W20 ہے تو 5 کا مطلب ہے کہ اگر جس محول میں آپ رہ رہے ہیں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں کا ٹمپریچر 5 سے کم ہوتا ہے تو وہ آئل جو ہے وہ موٹا یا گاڑا ہو سکتا ہے انجن کے اندر و کا مطلب ہے ونٹر اور ٹونڈی کا مطلب ہے کہ اس علاقے کا جو میکسیمم ٹمپریچر ہے وہ اگر ٹونٹی ہوگا تو یہ انجن آئل اس گاڑی کے لیے کسی بھی گاڑی کے لیے سوٹیبل ہے اگر آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر کم سے کم گرمیوں میں ٹونٹی یا میکسیمم جو ہے وہ فورٹی یا فورٹی فائب تک جاتا ہے تو اس علاقے کے حساب سے زیرو ڈوی ٹونٹی یا فائیو ڈوی ٹونٹی جو ہے وہ انجن کے لیے سوٹیبل نہیں ہے اس کے علاوہ ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے جیسے یہ گریڈ اب ہوتا جاتا ہے مطلب زیرو ڈوی ٹونٹی سے فائیو ڈوی ٹونٹی یا ٹین ڈوی ٹھارٹی، ٹین ڈوی ٹونٹی، ٹونٹی و 50 جیسے 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 یہ گریٹ بڑھتے جاتے ہیں ویسے ہی انجن آئل جو ہے وہ گاڑا اور موٹا ہوتا جلا جاتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انجن آئل 5W 20 ہے وہ سنثیٹک ہے اور جو 10W 40 یا 20W 50 ہے وہ سنثیٹک نہیں ہے اس میں بھی سنثیٹک آئل مل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس اس کی جو مائلیج ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ 20W 50 کی جو مائلیج ہے وہ میکسیمم یہاں ہمارے ہاں کہہ لیں کہ آپ چار ہزار ہوگی یا پینتی سو یا چار ہزار اتنی میکسیمم ہو سکتی ہے اور جو سنثیٹک یا فلی سنثیٹک آئل ہوتے ہیں ان کی مائلیج جو ہے وہ آٹھ ہزار دس ہزار تک بھی جاتی ہے اب آپ کی گاڑی کے لیے کون سا انجن آئل بہتر ہے اس کے لیے آپ انجن کی کنڈیشن کو چیک کریں اگر تو آپ کی گاڑی کے انجن کی کنڈیشن اچھی ہے اگر آپ ایکسیلیٹ کرتے ہیں گاڑی کو تو پیچھے کوئی سموک نہیں ہے گاڑی کے انجن کا کوئی سلنسر میں آپ کو سموک فیل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن بالکل فٹ ہے تو اس صورت میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں اگر تو آپ پاکستان کے کسی شمالی علاقہ جات میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت سردی پڑتی ہے مطلب ٹونٹی سے اوپر ٹمپریچر نہیں جاتا اور آپ کی گاڑی کا انجن بھی ابھی فٹ ہے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی مائلیج ہے اس میں تو آپ فائیو ڈیو ٹونٹی کا آئل جو ہے وہ کسی بھی اچھے برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی گاڑی تھوڑا بہت سموک دے رہی ہے مطلب اس میں وائٹ سموک کی تھوڑی سی ہلکی سی ایکسیلیٹ کرنے سے یا گاڑی چلانے سے کوئی سموک پیچھے ہلکا سا آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ تھوڑا سا اور اوپر شفٹ ہو جائیں تھوڑا سا موٹا آئل یوز کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کی گاڑی کی انجن کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے مطلب گاڑی کی انجن کنڈیشن پرانی ہو چکی ہے جا گاڑی کے رنگ پسٹن تھوڑے سے پسٹن تھوڑے سے ویک ہیں یا گاڑی کی مالج تین لاکھ سے اوپر ہے چار لاکھ سے اوپر ہے تو اس صورت میں آپ ٹونٹی ڈیو فیفٹی کا آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ مالج کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کی مالج کتنی ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی شوپ پہ آپ گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لیے لے کے جائیں تو اس آئل کی مالج ضرور پوچھیں کہ آ اس کی مالج کتنی ہے دیتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی شوپ پہ اپنی گاڑی کا آئل چینج کروانے کے لیے جائیں تو ان سے مالج پوچھیں اور جس دکاندار کا آئل جو ہے وہ مطلب ایک نمبر نہیں ہوگا یا اچھی کوالیٹی کا نہیں ہوگا یا جینین نہیں ہوگا تو وہ آدمی آپ کو سات ہزار کی جگہ چار ہزار یا تین ہزار اس کی مالج بتائے گا کہ ساری اس کی مالج جو ہے وہ تین ہزار ہے یا چار ہزار ہے حالانکہ اس کی مالج آٹھ ہزار بھی ہو سکتی ہے سات ہزار بھی ہو سکتی ہے اس میں شوپ والے کے دو ہی فائدے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جتنی جلدی ہم اس کا آئل چینج کروانے کروائیں گے اتنی جلدی ہی دوبارہ یہ آئل ریپلیس کروائے گا اور ہماری دکاندار ہی جو ہے وہ چلتی رہے گی اور ہمارے پاس جو کہ چونکہ آئل اچھا نہیں ہے یہ جینین نہیں ہے دوپلیکیٹا یا کوپی ہے تو اگر ہم نے ٹائم پہ ٹائم ٹو ٹائم اس کا آئل چینج نہیں کروائے تو اس کے انجن کا بیڑا گھرک ہو جائے گا اور یہ آکے ہم سے کمپلین کرے گا کہ میں نے آپ کے ہاں سے ہی آئل چینج کروائے تھا اب یہ دیکھ کہ میں اپنی گاڑی میں اس گاڑی میں جو ہے وہ ٹین ڈبلیو فورٹی کا آئل یوز کرتا ہوں لیکن جب لاسٹ یر اس اسی سال میں پیچھے جون جولائی میں گرمی زیادہ ہو گئی تھی موسم کافی گرم تھا تب میں تھوڑا سا مطلب ٹوانٹی ڈبلیو ففٹی پہ چلا گیا تھا تو ہمیں گرمیوں میں موٹا آئل کیوں یوز کرنا ہے یا اگر آپ گرم علاقے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو موٹا آئل یا ٹوانٹی ڈبلیو ففٹی کیوں یوز کرنا ہے کیونکہ جب آپ آئل انجن میں ڈالتے ہیں تو گاڑی مطلب کھڑی ہوئی ہے تو آپ گاڑی کے انجن کو سٹارڈ کرتے ہیں تو اگر آئل جو ہے وہ پہلے ہی آپ نے گرمی کے علاقے میں پہلے ہی آپ نے فائیو ڈبلیو ٹوانٹی کا آئل یوز کیا ہوا ہے تو جیسے ہی آپ گاڑی کو سٹارڈ کریں گے گاڑی کا انجن گرم ہوگا تو گاڑی کے انجن کے گرم ہونے کے بعد وہ آئل مزید پتلا ہو جائے گا ہیٹ سے وہ آئل مزید تھوڑا سا پتلا ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے ٹوانٹی ڈبلیو ففٹی کا آئل یوز کیا ہوا ہے تو وہ تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اپنے ایکچول ٹمپریچر پہ آ جائے گا جو پرانے انجن ہیں مطلب دوزار ایک سے لے کے دوزار چار پانچ اچھے ساتھ تک جو انجن ہیں وہ ان میں اگر آپ موٹا آئل یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے مطلب ٹوانٹی ڈبلیو ففٹی کا اگر آپ آئل اس میں یوز کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے اگر آپ کے انجن کی کنڈیشن اچھی ہے نیو ہے یا آپ کی گاڑی نیو ہے تو اس میں آپ سن تھائٹنگ میں ٹین ڈبلیو فوٹی کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹین ڈبلیو تھرٹی کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی مالج بھی زیادہ ہوتی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اوٹو سلوشن کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آپ کی گاڑی سے متعلق اسی طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہے اپنی گاڑی میں جونسا مرضی آئل استعمال کریں لیکن اچھا آئل استعمال کریں دورانے ڈرائیونگ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ